خوش آمدید پیکرِ صبر و رضا کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضرین بہت ہی خوبصورت منقبت پیش کی گئے وقفے سے پہلے اچھا ظلفقار صاحب یہ بتائیے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ میں نمازِ قضان نہیں کرتا تحجد بھی پڑھتا ہوں اور کبھی جھوٹ نہیں بولتا سچ بولتا ہوں ماں باپ کا عدب کرتا ہوں اور زکاة بھی دیتا ہوں حج بھی کرتا ہوں عمرہ بھی کرتا ہوں اللہ کے خوف سے روتا بھی ہوں لیکن اہلِ بیت کی محبت کے معاملے میں مقام اور جو آپ لوگوں نے بنایا ہوا ہے بس اس میں میرے کچھ ریزرویشنز ہیں یعنی محبتِ اہلِ بیت میں کنجوسی بھی ہے شک کا بھی اظہار کر رہا ہے زبان سے بھی پتا چل رہا ہے شکل سے بھی پتا چل رہا ہے ایسے شخص کے بارے میں کیا کہیں دیکھئے شبیر بھائی سب سے پہلے تو میں یہ بات عرض کر دوں کہ یہ جو آپ کا سوال ہے صرف اس ٹرانسمیشن کی جان نہیں ہوگا بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ مسلمان کی ساری زندگی کا نچوڑ اگر رکھ کر نچوڑ کے اس کی ساری زندگی کے خلاصے کو ایک جملے کے اندر بند کیا جائے تو وہ آپ کے اس سوال کا جواب ہوگا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آدمی اس سوال کا جواب بلکل ویسے ہی دے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کی رضا کے مطابق ہے میرا ضمیر اس بات کو گوارہ کرتا ہے کہ کل بروز قیامت اور مجھے یقین ہے کہ اس کا یہ دیا ہوا جواب رسول اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی بارگاہ میں اس کے سرخ روح ہونے کا سبب ہے ایسا آدمی آپ جس آدمی کی بات کر رہے ہیں اس کا مقام اور مرتبہ تو جو وہ بیان کر رہے ہیں وہ کچھ بھی نہیں ہے ایسے ہی آدمی کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ نے خود اپنی حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ وہ آدمی جو اپنی ساری زندگی کعبے میں گزار دے ساری زندگی اس کی کعبے میں گزر جائے اور میں پھر یہ جملہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو جواب میں دے رہا ہوں کہ اس جواب کو کل بروز قیامت میں رسول اللہ کی بارگاہ میں اپنی بخشش کے لیے پیش کروں گا کیا بات ہے سبحان اللہ یہ جواب میں نے حسین اور ان کے گھر والوں کے لیے پیش کیا تھا جو آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ فرمایا کہ اگر کوئی آدمی اپنی ساری زندگی کعبے میں گزار دے اور اس طریقے سے گزارے کہ دن کو روزہ رکھے اور کعبے میں بھی اس جگہ پہ گزارے کہ حجر رکن اور مقام کے درمیان یعنی کہ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان اس کی ساری زندگی گزر جائے اور ایسے گزرے کہ دن کو روزہ رکھے اور ساری رات کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں نوافل پڑے لَوْ أَنَّ الرَّجُلًا صَفِنَا بَيْنَ الرُّقْنِ وَالْمَقَامِ ثُمَّ صَلَّ وَسَامِ وَهُوَ مُبَغِدٌ لِعَالِ بَيْتِ مُحَمَّدِ فَقَدْ دَخَلَ النَّارِ کہ نبی پاک علیہ السلام نے رشاد فرمایا کہ میرے آلِ بیت میرے حسین میرے حسن اور میرے دیگر آلِ بیت کی محبت ان کا مقام اور ان کے مرتبے کو یوں سمجھ لو کہ فرمایا کوئی آدمی ساری زندگی لابے کے اندر اس حال میں گزارے رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان پورا دل روزہ رکھے اور رات کو ساری رات قیام کرے ایسا نہیں کہ رات کو کچھ عرام کرلے نہیں ساری رات قیام کرے تو اللہ جللہ مجدو کریم اس کو جنت کی خوشبو بھی نہیں دے گا بلکہ فقط دخل النار اللہ اس کو جہنم میں داخل مرگا تو وہ آدمی جو یہ سمجھتا ہے کہ میرے سجدے کام کریں گے میرے رکو کام کریں گے میری تلاوت قرآن کام کرے گی میرے حاج سوم سلات کام کریں گے چیزیں کام نہیں کریں گی بلکہ میرے شیخ صاحب میں چاہوں گا کہ ایک جملہ یہاں پر ایڈ کرنا چاہوں گا کہ کہا کہ وہ کہا کرتے تھے کہ ہر شب منم فتادہ بگردے سرائے تو ہر روز آہنا لکنم از برائے تو روزے کے ریزہ ریزہ شبت استخان من باشد ہنوز دردلے تنگم ہوائے تو وہ کہا کرتے تھے کہ ایسا نمازی ایسا روزہ دار ایسا حاج کرنے والا حاجی اور ایسا زکاة دینے والا جو ہے وہ خیراتی جو خیرات کر اللہ کی بارگاہ میں مخیر کہا کہ ایسا آدمی قیامت کے دن اگر اللہ کی بارگاہ سے کوئی نیکی کا تاج لے بھی لے گا اور اس کے سر پہ تاج رکھ بھی دیا جائے گا کہا کہ قیامت کے دن ایک وہ بھی آدمی آئے گا جس کے سر پہ آلِ بیت کی محبت کا تاج ہوگا کیا بات ہے جس کے سر پہ حسن حسین کی محبت کا تاج ہوگا جس کے سر پہ سیدہ کی احترام کا تاج ہوگا اور جس کے سر پہ مولا علی کی محبت کا تاج ہوگا کہا کہ ان دونوں کے تاجوں کو اگر کمپیریزن کیا جائے گا تو اس کے تاج کی روشنی زیادہ ہوگی جس کے دل میں آلِ بہت کی محبت ہوگی کیا بات ہے سبحانہ اللہ ایک ربائی یاد آئی ہے مجھے کہ نصیر الدین شاہ صاحب کے آپ کی گفتگو پر کہ عرصہ ہوا عرصہ ہوا چلی تھی مخالف کبھی ہوا یعنی ایک عرصہ ہوا کہ مخالف ہوا چلی عرصہ ہوا چلی تھی مخالف کبھی ہوا اورنگ سلطنت پہ تھا ایک بانی جفا اس وقت ایک مرد حق آراؤ حق نوا آیا تھا شیر نر کی طرح سوے کربلا جو مصطفیٰ کا نور تھا زہرہ کا چین تھا اس با خدا کا نام گرامی حسین تھا اس با خدا کا نام گرامی حضرت کی بات کو آگے برائیے سارے موضوع ہم نے چھوڑ دیا اسی پہ چلی کیا بات اتنی خوبصورت بات انہوں نے کر دی پروردگار ان کو جزائے خیر عطا کرے بارِ الہا جیسے انہوں نے دعا آنگی پروردگار میں آمین کہوں گا کہ پروردگار ان کو اس بات کے اوپر کیونکہ حق یہی ہے رسول خدا نے اپنی امت کو یہ نشانی بتاتی تھی بھائی یہی نشانی ہدایت کی میں تمہیں جہانم کی آگ سے بچانے آیا ہوں یہ میں اپنے طرف سے نہیں کہہ رہا کیونکہ رسول نسخ کرتا ہی نہیں ہے بھائی الہی کے علاوہ بولتا ہی نہیں ہے یہ نہیں کہ جو قرآن نے خالی وہ جب کہہ دیا رسول نے دیکھیں قرآن کو نہ سمجھنے کا نتیجہ کربلا ہے قرآن کو نہ سمجھنے کا نتیجہ کربلا ہے قرآن سمجھ جاتے تو کربلا نہ ہوتی کیونکہ قرآن کے اندر جو اہلِ بیت کی اہمیات یہ سمجھ میں آ جاتی تو جنگ کرنے والے جنگ نہ کرتے اس لیے کہ جب یزید نے خط بھیجا ہے اس وقت حاجی بھی تھے نمازی بھی تھے روزہ دار بھی تھے حافظِ قرآن بھی تھے صاحبی بھی تھے تابعین بھی تھے تابعین بھی تھے لیکن جو جملہ انہوں نے کہا ہے یہ اصل جملہ ہے کہ سب چیزوں کے باوجود بھی اگر محبت اہلِ بیت نہیں ہے تو جہانم میں جاؤ اللہ وہ تو ابھی ساٹھ سال ہوئے ہیں رسولوں کے پچاس سال یعنی کہ ابھی رسولوں گئے ہوئے صرف پچاس سال ہوئے ہیں تو ہم آج یہ بات کر رہے ہیں بیٹھے تھے تو آپ کو نہیں معلوم اس بات کا آپ کو نہیں پتا تھا کہ کیا ہے لیے بیٹھے ان کی اہمیت کیا ہے یعنی یہ فکر نظریہ اور اصول آج ساڑھے چودہ سو سال بعد بیان ہو رہا ہے تو آیت کیا اس وقت نہیں پتا تھا چودہ سو سال پہلے ان کو نہیں پتا تھا جو قریب کے زمانے دو لاکھ بوجی جو لڑنے آئے ہیں کیا ان کو نہیں پتا تھا وہ کہہ رہے ہیں باگ باگ با تم مجھے جانتے ہو میں کونوں کو ہام جانتے ہیں آپ فاتمہ کے بیٹھے ہیں آپ انہی حضرت کے بیٹھے ہیں آپ رسول کے نواز ہیں کیا تم نے مجھے نانای گندر پر سوار نہیں دیکھا آہ دیکھا ہے تو کیا ہے کہاں مجھے عمر سعید سے کہا رسول خدا نے حجت امام امام حسین نے حجت امام کی زور ابن قیان کو بھیجا خوشش کرو کہ یہ جہالہ سے رک جائے کیوں رک جائے اب دیکھیں دل میں محبت انسانیت عمر سعید ہے کہ شاید یہ رک جائے جہانم میں جانے سے بچ جائے زور ابن خد تم جاؤ سمجھاؤ اسے میں نہیں چاہتا کہ یہ بھی جہانم میں جائے کون عمر سعید اس کو روکو گئے اس کے پاس کہا تم کس کے ساتھ امام حسین مقام کے ساتھ کیا تم ان کی احمیت نہیں معلوم کہتا ہے مجھے معلوم تو ہے لیکن یہ مجھے باقی رہ نہیں دے سکتے رہ کی حقومت مجھے نہیں دے سکتے اب سمجھ میں آیا اگر کوئی چیز ہمیں امام حسین کی جانے سے رکتی ہے تو وہ دنیا ہے جس نے دنیا چھوڑ دی وہ حسین پا لے جائے کلمات آخر امام علی مقام امام عرش مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اور عظمت ان کی جو مقام ہیں ان کا جو تقوی ہے ان کی جو پرہزگاری ہے یہ دو شخصیت ہیں تاریخ میں ہمارے سامنے ایک ہے یزید اور اس کا کردار اور ایک ہے امام حسین اور ان کا کردار کیا بات اور ان کا خاندان ان کی خاندان کی بزرگی حضرت عثمہ بن زید کہتے ہیں میں ایک مرتبہ رات کے بعد حضور کی بارگاہ میں آیا مجھے کوئی کام تھا رسول اللہ سے تو میں نے دیکھا سردیوں کا موسمتہ اور نبی کریم علیہ السلام چادر اس طرح اوڑ رکھی حضور نے اور حضور تشریف فرمائے اور چادر ہل رہی اندر سے تو مجھے تشریف ہوئی کہ اندر کیا ہے حضور علیہ السلام نے چادر اٹھائی تو میں کیا دیکھتا ہوں ایک طرف حسن بیٹھے ہیں دوسرے رہے ہیں کیا بات ہے سبحان اللہ ہمارے اس ٹرانسویشن میں ایک وقفہ ہے اور یہ وقفہ ہے نو محرم الحرام کی نشریات تک تو نشست دوبارہ آپ کے سامنے نو محرم الحرام کے موقع پر پیش کریں گے اور اس میں ہم جہاد کیا ہے کلمہ حق کیسے بلند کرنا ہے اور طاقت کا معاملہ آ جائے تو وہاں پر اپنا توازن کیسے برقرار رکھنا ہے ایمان کی طاقت کیا ہوتی ہے اور پھر یہ کہ موجودہ دور میں ہم اس کام کو اور اس روایت کو یا ان روایات کو کس طرح سے برقرار رکھ سکتے ہیں اس پر گفتوب ہوگی اور کلمہ تے آخر پیش کے مفتی صاحب نے اختتام ہوگا منقبض سے اور آپ سے اجازت چاہیں گے میں تو بنجتنے کا غلام ہوں میں غلام ابن غلام ہوں میں تو بنجتنے کا غلام ہوں مجھے عشق ہے تو خدا مجھے عشق ہے تو رسول سے یہ کرم ہے سارا بطول کا میرے موں سے آئے میں ہے کہ سادا جو میں نام لوں تیرا جھوم کے میں تو بنجتنے کا غلام ہوں شاہ اسد حسین بادشاہ اسد حسین دین اسد حسین دی پناہ اسد حسین سرداد نداد دست دردست دست عزید حقاں کے بناے لا الہ اسد حسین میں تو بنجتنے کا غلام ہوں ہوا کیسے سرد 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 وہ سرد جدا جہاں یہ عشق ہو وہی کر بلا میری بات انہی کی بات زات ہیں میرے سامنے وہی زات ہیں وہی جن کو شر خدا کہیں جنہیں باب